بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے وقتن فوقتن انبیاء کرام کو مبوس فرمایا جنہوں نے انسانیت کو گمراہی اور پستی سے نکالنے کے لئے جد و جہد کی اور اسلام کی تبلیغ نے ناقابل مثال مشکلات کا سامنا کیا مگر اپنے مشن سے باز نہ آئے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خدا کے دین کے پرچار میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اگر دین اسلام کو مخلوق خدا تک پہنچایا ہے تو وہ بزرگان دین اور اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ خدا کی مخلوق کو کفر شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لئے زمانے کی ستم زریفیوں اور سختیوں کا سامنا کیا انہی بزرگ ہستیوں میں ایک نام نکیب الاشراف سید عبداللہ المعروف پیر سید بادشاہ گلانی ہیں پیر سید بادشاہ اٹھائیز زلحج تیرہ سو دو بوق دو بجے شب بروز سموار صبح سرحت کے شہر پشاور میں تعدہ ہوئے آپ کا سلسلہ نصب سترہ واسطوں سے سیدنا شیخ عبدالرزاد بن شیخ سید عبدالقادر جلانی بغداد شریف سے جا ملتا ہے اور تیس واسطوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے ولی کامل سید عفیف الدین حسین کی تصنیف نفتاہ العارفین میں درج کلمی شجرے کے مطابق پیر سید بادشاہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی فقہ حدیث اور تفسیر وقت کے اکابر علماء سے پڑھی آپ کے والد محترم ملک شام سے ہجرت کر کے پشاور میں مقیم ہوئے اور انتشار کے اس دور میں اپنے روحانی تعلیمات سے مخلوق خدا کی قلوب کو منور کیا آپ زیادہ تر وقت یاد الہی اور خلوت نشینی میں گزارتے اپنا چہرہ ہمیشہ چھپائے رکھتے شرم و حیاء کا یہ عالم تھا کہ نظر کبھی غیر پر نہیں پڑی عوام الناس سے میل جول بہت کم تھا آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کے آپ زبردست حامی تھے آپ آغا سید لال بادشاہ بخاری جو رشتے میں آپ کے برادر نسبتی تھے انہیں مسلم لیگ میں شمولیت اور قائدیعظم کی حمایت پر آمادہ کیا صاحب تاریخ صبح سرحد محمد شفی صابر اور علی بخش یوسفی نے اپنی کتاب سیاسیات سرحد کے ارتکائی مناظر میں لکھا ہے کہ قائدیعظم کا دورہ سید لال بادشاہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے پندرہ اپریل سن انیس سو اکتر کو آپ کی روح واصل بحق ہوئی آپ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے ڈیرہ سمیل خان بمقام صدر شریف میں دفن کیا جائے یہ بستی ڈیرہ سمیل خان سے تیس کلومیٹر دور بنو روڈ سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بعض ناغذیر وجوہات کی بنا پر آپ کو بطور امانت یکتود پشاور میں والد کے پہلو میں دفن کیا گیا ساڑھے چار سال بعد دس جولائی سن انیس سو چھتر کو بعد از نماز اثر قبر کشائی کے بعد جب تابوت نکالا گیا تو ہر دیکھنے والی آنکھ نم تھی کیونکہ آپ پر نچھاور کیے گئے پھول شگفتہ اور ترو تازہ تھے ایک دن اور ایک رات آپ کا تابوت اہل پشاور کی زیارت کے لیے رکھا گیا گیارہ جولائی سن انیس سو چھتر کو آپ کا تابوت بزریا ویگن صدر شریف لایا گیا آپ کی تدفین سے صدر شریف کی قسمت جاگ اٹھی دریائے سن سے بیس کلومیٹر دور کوہ سلیمان کے سلسلے درہ پیزو کی بیس گھروں پر مشتمل یہ گمنام بستی دربار صدر شریف کے نام سے موسم ہو کر مسلمانہ نے برسغیر کی عظیم زیارتگاہ بن گئی اور آج اس کی آبادی تین سو گھروں پر مشتمل ہے پیر سید بادشاہ اپنی زندگی میں اپنے بطیجے پیر سید احمد شاہ گیلانی کے بیٹے علامہ انر شاہ گیلانی کو اپنا جانشین مقرر کیا جو کہ اس وقت پیر صدر شریف کے نام سے مشہور و معروف ہیں آپ تیرہ سو اٹھتر بمطابق انیس سو ستاون محلہ میر جمال شاہ کوچہ بغدادیہ پشاور شہر میں تعدہ ہوئے ارتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور اپنے دادا حضرت سید بادشاہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی روحانی پرورش ولی کامل سید بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں پائی دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے سکول میں داخلہ لیا طبیعت دینی علوم کی طرف مائل تھی اس لیے احیاء دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تیرہ سال کی عمر میں سید بادشاہ نے خلافت عطا فرمائی حضرت سید بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال مارچ کے مہینے میں نہایت عقیدت و احترام سے منائی جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں زائرین عرص میں شرکت کے لیے ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں عرص کی یہ تقریبات تین روز تک جاری رہتی ہیں تمام تقریبات شریعت کے این مطابق ہوتی ہیں زائرین کے لیے رہائش اور خرد نوش کا انتظام اس بیرانے میں دربار آلیہ، قادریہ، رزاکیہ، صدر شریف کے سجاد نشین، سید محمد اندر شاہ گلانی کی سرپرستی اور منتظم اعلی خلیفہ حاجی حمید اللہ خان قادری کی انتظامی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہیں حاجی صاحب ہر ممکن زائرین کے آرام کا خیال رکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دنوں میں ہونی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے موسیقی موسیقی